اولا ڈاک یوٹیوب چانل کو سبسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مد بھولیں اب پاکستان کے ہزاروں ڈاکٹر سے ویڈیو کانسلٹیشن کے ذریعے علاج کروائیں تو ابھی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور گھر بیٹھے اپنی صحت کا خیال رکھیں اولا ڈاک مشکل وقت میں آپ کے ساتھ اسلام علیکم ڈاکٹر سمرہ امین چودری انڈرالوجسٹ فرم لاہور کیسے آپ لو آج کے اوڈا ٹاپک ڈسکس کرنا ہے بہت دنوں سے میرے مائن میں تھا بلکہ بہت نہینوں سے یہ ہر ایج کے میل کے لیے انٹرسٹ کا ٹاپک ہے اور دیٹھے ایز لیک آف سیکس ٹائیو لہو لیبیڈو یہ انگلیش میں ہے میرے وہ بھائیوں کے لیے جو کہ میری سن سے کچھ ناگوچھ تعلق رکھتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گا اور اردو میں جو مریض اس کے لیے لفظ یوز کرتے ہوں بہت عجیب سا ہے بہت جو میں ایکسپرین کروں گی کہ وہ کنڈیشن جب ازدواجی تعلقات مینٹین کرنے کو دل نہ چاکتا ہو اور وہ کیوں ہوتی ہے وہ ہر ایج کے مرد میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی یہ چیز ضرور آتی ہے وہ ضرور فیل کرتے ہیں اور اگر ایسا فیل کر رہے ہوں کہ جیسے اردو میں میرے پاس پیشن جو کمپرین لے کے آتا ہے کہ جی شہوت نہیں آتا یہ ایک نیو ورڈ فر می آبیسلی بہت ظاہر ہے پوپولیشن کے اندر جو ورڈ ہے وہ یہی یوز ہوتا ہے تو اس کے بہت سے وجوہ آتے ہیں اگر ایسا ہو تو ضرور آپ کو سوچنا چاہیے کہ انڈرلائن کوئی پیثالوجی چل رہی ہے یا کوئی سائکولوجکل پرابلم ہے جو آپ کو یہ ایشو دے رہی ہے اب اس کے قوزے سب سے پہلے کیا ہو سکتے ہیں آپ کو بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آج کل کے زمانے میں سب سے میجر قوز یہ ہے جب آپ کا اپنے بگم اور دو میان بیوی کا آپس میں تعلقات قائم نہ رہ سکیں جس میں وجہ یہ ہو کہ مرد کا اس تعلق انہیں بھانے کو دل نہیں چاہتے وہ اپنی بگم کے پاس نہیں جانا چاہتے اچھا اس کا وجہ سب سے نمبر وان آتی ہے جس سٹریس سٹریس کتنا سٹریس ہے آج کل کے زمانے میں جوب سٹریس آج کل تو خیر کرونا ہے جوب فینانچل ہر چیز پلس کرونا اچسلس سچا بگ سٹریس کے یہ چیز آج کل کامن ہو سکتی ہے یہ ٹیمپریری فیکٹر ہے ٹھیک ہے جوب سٹریس ہو گیا لاؤس آف کسی کی ڈیتھ ہو گئی آپ کے خاندان میں یا آپ کیا ریلیشنشپ بریک اپ ہو گیا تو ٹیمپریریلی ایک دیر دو مہینوں کے لیے ہم اس کو پوسٹ ٹرمیٹرک سٹریس سنڈروم بھی کہہ دیتے ہیں کہ ٹراما کے بعد کا یہ سٹریس کا حصہ ہو سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ اگر سٹریس سے ہم آگے چلیں تو اور کیا چیز ہے نمبر ون اگر میں جو میرے پاس لوگ آتے ہیں موسٹلی ٹھرٹی فائف پلاس ٹھرٹی فائف تو ٹھوٹی فائف کی رینج میں انڈروپوز انڈروپوز اس کا ایک بہت بڑا کوز ہے انڈروپوز کیا ہے انڈروپوز میں نے پہلے بھی ایک دو انٹرووز میں ذکر کیا ہے انڈروپوز وہ سٹیج ہے جب اللہ تعالی کی طرف سے ہی نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ فیمل کے ہارمونز ٹھاپ کرتے ہیں اسی طرح میلز کے ہارمون اور میل کا ایک ہی ہارمون ہے ٹیسٹوسٹیرون وہ فال کرتا ہے 35 to 45 کی ایج میں دراسٹیکلی فال کرتا ہے کہ میل خود پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ٹھیک ہے نا کہ I am no longer interested in those activities جن میں میں پہلے ہوا کرتا تھا بیگم مجھے اچھی نہیں لگتی بیگم کے پاس جانے کو میرا دل نہیں کرتا اور ڈپریشن رہتی ہے انڈروپاوز میں نے پوری ویڈیو بھی بنانی ہے ایریٹیبیلیٹی فٹیگ اپنے سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے یہ انڈروپاوز کے فیچرز ہیں اور اس میں جو ہے آپ کی شہوت بھی کام ہو جاتی ٹھیک ہو گیا یہ دوسری چیز آگے آگئی ہمارے میڈیکل کاؤز کوئی بھی میڈیکلی پرابلم آپ کی یا سرجیکل پرابلم کوئی ایسی پرابلم جو آپ کی باڈی میں ہے جیسے اگر آپ موٹاپا ہے موٹاپے میں کتنے فیکٹرز ہیں موٹاپا پھر ایک ایسی چیز ہے کہ میں نے پوری ویڈیو اس پر بنانی ہے موٹاپے میں یہ سمٹم آ سکتا ہے ٹھیک ہے ڈائیبیٹیز ملائٹس میں آ سکتا ہے آپ کو آپ کا بلیڈ پریشر بہت انکنٹرول ہے تو بھی آ سکتا ہے آپ کا کلیسٹرول بہت ریز رہے تو بھی یہ سمٹم آپ کو محسوس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کڈنی کی لانگز کی یا لیور کی کوئی بھی کرونک پرابلم جو اگر آپ سفر کر رہے ہیں اس سے تو اس میں یہ سمٹم آئے گا ہی آئے گا کسی بھی وجہ سے اگر آپ کا زندگی میں دل نہیں لگ رہا دپریشن ہے تو بھی یہ سمٹم آئے گا ہی آئے گا ٹھیک ہے سرجکل کاؤزز میں میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز چلو کچھ دلوں کا ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو آپ کو پین کر رہی ہے اب میرے پاس بہت سے پیشنٹس آتے ہیں فسٹولا کے فسٹولا ہوتا ہے کہ اندر آپ کے آرگن کے ساتھ ایک ٹریک بن جاتا ہے جو باہر آکر ڈسچارج کرتا ہے کسی جگہ پہ بھی وہ فسٹولا ہو تو کرونک پین کی یعنی کہ ہر وقت درد درد وہ درد کا احساس اس آپ کی شہوت کو ڈکریز کر دیتا ہے ٹھیک ہے میڈیکل کاؤزز ہو گئے سرجکل کاؤزز بھی ہو گئے اب میڈیسنز پہ آجائیں سب سے مین امپورٹن کاؤز میڈیسنز ہیں میڈیسنز کون کون سی ہمارے بلڈ پریشر کی بہت سی میڈیسنز آپ کی لیبیڈو کو ڈکریز کر دیتی ہیں ان میں سب سے پہلے انیلرپریل آ جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارے بیٹا بلوکرز سب سے پہلے پروپرینولول میٹوپرلول یہ آگئی اس کے بعد آپ کی کینسر کیمو تھرپی ریڈیو تھرپی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کی بہت سی اور دوائیاں جو ہم روٹین میں لیتے ہیں سمیٹیڈین ایک ایسی دوائی ہے جو ہم لوگ لیتے ہیں اکثر ڈاکٹرز ابھی بھی پریسکرائب کر دیتے ہیں ایسی ڈیٹی کے لیے کیسٹرک پرابلم کے لیے وہ بھی آپ کی لیبیڈو کو ڈکریز کر دیتی ہے انٹی ڈپریسنٹس کچھ خاص قسم کے انٹی ڈپریسنٹس جس میں ایسس آر آئیز اور ایس این آر آئیز میں فلوکسٹین ہے وہ لانگ ڈیوریشن کے لیے لی جائے تو آپ کی یہ دیزائر کم ہو جائے گی اور اگر آپ ایس این آر آئیز کچھ ہیں جو آپ میں نام نہیں لی لینا چاہتی کچھ میڈیسن جی ایسی ہیں جو آپ کی دیزائر کو کم کر سکتی ہیں ان میں مار پاس چوئیس ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسی ڈرگ جو ہے وہ چوز کر لیں کہ آلیڈی اگر تھرٹی فورٹی پلاس میں پیشنٹ چل رہا ہے تو ہم وہ میڈیسن نہ دیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایجن جیسے جیسے عمر بھڑتی جائے گی ویسے ویسے ہی انسان کا انٹرسٹ اس چیز میں کم ہوتا جائے گا اچھا بہت زیادہ ایکسرسائز کرنے والے لوگ اب ایکسرسائز پہ آ جائیں جو بہت زیادہ سٹرینوز ایکسرسائز ڈریننگ ایکسرسائز ویٹ لوس کرنے والی ایکسرسائز کرتے ہیں وہ بھی اس ڈیزائر سے محروم ہو جاتے ہیں ٹیسٹو سٹرون کا میں نے ذکر کیا کہ لو ٹیسٹو سٹرون سب سے میں نے دو ویڈیوز بنائی ہیں لو ٹیسٹو سٹرون جتنا ہوگا آپ کا کم ہوگا آپ کا مردانہ ہورمون وہ آپ اتنی ہی اس ڈیزائر سے محروم ہوتے جائیں گے اور اس میں یہی ہے ان سب چیزوں کے مینجمنٹ کیا ان سب چیزوں کے مینجمنٹ ہے کہ ترید دکاوز کہ آپ کو اگر ٹیسٹو سٹرون لو ہے جس میں کہ میں نے بہت ہی چیزیں آپ کو بتائیں گے آپ کی ڈائیٹ بھی بتائیں گے ایکسرسائز بھی بتائیں گے کون کونسی ہے یاد رکھیں جیسے ہی ٹیسٹو سٹرون فال ڈاؤن کرتا ہے سرڈنلی دو اینی کاؤز آپ لوگ پھر مرد حضرات جو ہیں وہ کسی چیز میں ٹرسٹ نہیں لے سکتے ایک اور ڈیزیز ہے ریسٹلیس لیگ سینڈروم کونسیڈنٹلی اپنی ٹانگیں ہلانے کا ایک مسئلہ کچھ لوگوں میں ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے وہ کچھ لوگوں میں جن میں آئرین ڈیفیشنسی کی وجہ سے خون کی کمی ہوتی ہے یا کوئی کڈنی ڈیزیز ہو ان کو ہر وقت لگتا ہے یا ڈائیبیٹیز کی وجہ سے ان کی نروز ڈیمیج ہوگئی ہو لگتا ہے کہ ٹانگوں میں کوئی چیز کر رہی ہے یا کوئی چیز کٹ رہی ہے تو وہ ہر وقت اپنی ٹانگوں کو ہلاتے رہتے ہیں خاص طور پر یہ شام کو رات کو بہت زیادہ بھڑ جاتا سمٹم اگر ایسا ہوگا اور آپ کا دھیان ٹانگوں کو ہلانے میں لگ جائے گا اگین ڈیر ویل بی لوس آف لیپیٹو وہ کہ یہ موٹے موٹے کوزز ہو گئے ہمارے لیک آف ٹھیک ہے دوسرا ایک بیلنس لائف پیٹرن وہی بات آپ کی دائیٹ فروٹ آپ کی ویجیٹیبلز آپ کے آج کل جو فروٹ ہیں وہ میل ہیلتھ کے لیے کین جانے بہت ہی اچھے ہیں وہ لیں آپ کی ایکسرسائز موڈرائیٹ ٹو لیس ان ٹو مچ ایکسرسائز is also ڈانجرس ٹھیک ہے اور کچھ دوائیاں جو آپ کو ہیلتی لائف سٹائل کی طرف نہیں آئیں جن میں ملٹی وائٹیمنٹ ہیں پلس اگر آپ ان چیزوں سے بھی فرق نہیں پڑ رہا تو اپنے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں کچھ سائیکو تھرپی کی سیشن لے لیں پاکستان کے ٹوپ ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹ بک کریں وہ بھی پیشن فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورگ کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاون لوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹ آس آلی سے